بھائی رام اور لچمن اور حلومان نے اس کے ساتھ دیا ہے جو اب لکیم کے اوپر سیڈ پر ہیں حلومان کا بھی ہے ہاں حلومان یہ تینوں گئے ہیں پھر انہوں نے جا کر ان کی لنکہ جلا کر اور حب سے لے کر آئے ہیں وہ آتے ہیں ایکسلائی میں اترتے ہیں اور جوتیاں اور جراب نکال کے پہلے یہاں بوسر دے کے چومتے ہیں اور پھر یہاں ہاتھ لگا کے اندر جاتے ہیں جیسے اندر بڑھتے ہیں بڑے عدب ساتھ اور ہوم ہوم رام رام بھی ہوم بھی بڑے اترام کرتے ہیں السلام علیکم دوستو کیسے امید ہے کہ میرے سارے دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو اس سے پہلے میں نے سیتا کونڈ سیتا ماہ کا مندر دکھایا تھا اس کے بعد میں نے رام کا دکھایا یہ آگیا جی لکشمن یہ تینوں کا جو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تین ویڈیو میں دکھایا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دریاں کی لیفت سائیڈ پہ اور دوسرا جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ ہے یہ دونوں بھائی آمنے سامنے رہا کرتے تھے جب پاکستان ہندوستان ایک ہوا کرتا تھا پارٹیشن نہیں ہوا کرتی تھی یہ دیکھیں اس وقت کا ڈیزائن ہے یہ جو ان کی رائش ہے ان کا جو مندر تھا یہ اس کے باہر کے ایک منی ہوئی ہے میں اب اس کا نام نہیں جانتا کیا کہتے ہیں اس کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہندی لکھی ہوئی ہے اکثر زیادہ تر جو ہے مٹ چکی ہے لیکن کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ واضح لکھا نظر آ رہا ہے جس طرح یہ دیکھیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ لکشمن کا ہے جی سامنے اس کے بالکل دریاء کی دوسری طرف رام کا تھا اور تقریباً دس پندرہ کلومیٹر پیچھے دریاء کے ہی کنارے کے اوپر سیتا کنڈ تھا جس کو سیتا کنڈ کہا جاتا ہے سیتا ماں کا مندر بھی کہا جاتا ہے اسے یہ تینوں کی کہانی تھی یہ آپ کے سامنے رکھی ہے لکھائیاں دیکھ لیں ہندی میں کیا لکھا ہے کیونکہ ہم تو پڑھ نہیں سکتے اس پر کیا لکھا ہے لیکن آج بھی یہ اپنے اصلی حالت میں موجود ہیں وہاں پہ ہاں اس کی جو خیال نہیں رکھا جا رہا ہے اس کی اگر تھوڑی سی اس کا خیال رکھا جائے تو یہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ سکتے ہیں انتظامیہ کی ادم توجہ کی وجہ سے یہ ابھی آستہ آستہ جو ہیں نشانات نشان ان کے مٹھتے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کلر بھی مارا گیا ہے کسی نے کوشش کی ہے وائٹ رنگ کا چونہ یا کلر کر دیا ہے اور اس کے باوجود میں نے کوشش کی تھی میرے دوستوں نے ٹیم نے کوشش کی تھی کہ ہم مٹا کے دیکھیں نیچے کیا لکھا ہے یہ دیکھیں اوپر ہندی میں ایک تحریر لکھ ہوئی ہے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے ہمیں بھی لازمی بتائیے کمنٹ کیجئے گا تاکہ ہمیں پتا چلے یہ کیا لکھا ہے اس کے بعد وہاں پہ رہنے والا جو آج اس جگہ پہ رہ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے کیا یہاں پہ لوگ ہندو مذہب سے تلق رکھنے والے لوگ آتے بھی ہیں یا نہیں آئے اور یہ کیا چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم انہی سے جانتے ہیں یہ دیکھیں جی جتنا کچھ ہو سکا ہم نے آپ کو دکھایا مید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے ہوگی آپ کو اپنی رائے ضرور دیجئے گا آئیے اس بھائی کی باتیں سنتے ہیں اور جانتے ہیں دوستو ایک چیز رہ گی جو بتانا بھول گیا اس کے بعد ہنومان کا مندر جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ وہ ویڈیو ہمشور نہیں کر سکے اور نیسٹ بتاؤں گا تینوں میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں سیتا کا رام کا لکشمن کا اور ان کے ساتھ ہنومان بھی تھا اس کا مندر بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا دوستو باقی تین جو ویڈیو ہیں وارڈی چینل پہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد چوتھا جو ان کا کردار تھا ہنومان ہندو میں بہت ہی ایک مقام رکھتے ہیں یہ چاروں ہی رکھتے ہیں تو ان کی بھی ویڈیو ان کے مندر کی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو یہاں کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ سیتا رام لکشمن اور ہنومان اسی جگہ پہ پاکستان بننے سے پہلے رہا کرتے تھے انتظار کیجئے گا چوتھے پارٹ کے لیے جی بھائی جان کیا لینٹ ٹھیک ہے بھائی یہ کیا چیز ہے جس میں ہم کھڑے ہیں یہ جی ہندو کی جگہ ہے والے اللہ ان کا پندت بیٹھ سا تھا پندت سارے کٹھے ہوکے اس جگہ پہ بیٹھتے تھے سونا یہی ہے کہ پندت یہاں بیٹھ ستے تھے اور وہ جیسے مطلعوں کے عوام آتی تھی یہ جو چیز ہے یہ کس کا ہے مندر ہندو کا ہے نہیں نام کیا اس کا رام چوتھر رام چوتھرہ دریا کی دوسری طرف کس کا ہے وہ لشمن چوتھر یہ دونوں بھائی تھے دونوں یہ بھائی تھے ان کی بہن بھی ہے ان کی بہن نہیں ہے یہ رام کی بیوی یہ ستہ اچھا رام کی بیوی ہے بیوی ستہ ہے وہ تقریبا جہاں سے بارہ پتر کلومیٹر پیچھے اچھا اچھا وہ رامن اٹھا کے اسے ہی لے کے گیا تھا یہ اسی کا مسئلہ ہے رامن اور رام یہ جگڑاپس کا تھا جو کہ رامن ہار گیا تھا رام جد گیا تھا لیکن وہ اپنی انا کے کھاتے اس کو کھا کے لے گیا تھا اچھا اچھا صحیح تو یہ جو ستہ ہے یہ رام کی بیوی تھی یہ رام کی جدتی ہوئی تھی یعنی کہ میچ تھا اور اس میں جدتی تھی رامن جدت کے رامن لیا تھا اور رامن اپنی زد میں انا میں اگنی وہ سری لنکا لے گیا تھا سری لنکا لے گیا تھا یا وہ کھلا جانتا ہے وہ کہاں لے گیا بعد میں رام دوبارہ لے گیا ہاں سری لنکا لے گیا اچھا دوبارہ لے گیا دونوں بھائی رامن اور لچمت اور حلومان نے اس کے ساتھ دیا ہے جو ابلکیم کے اپنی زد پر حلومان کا بھی آئیتا ہے ہاں حلومان یہ تینوں گئی ہیں پھر ان کی لنکا جلا کر خواب سے لے گیا وہ کدھر ہے وہ حلومان ہے جی اپنا پچھر کو روڑ پہ آتا ہے اچھا حلومان صحیح 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 حلومان گھڑ وہ تو ہے نا ہاں حلومان حلومان گھڑ اچھا ادھر جو ہندو آئے تھے آپ بتا رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کیا جگہ ہے بڑا احترام کس طرح وہ بتائیے گا انہوں نے وہ الحمدللہ سال میں دو تین چکر لگا لیتے ہیں ہندو حضرات میں ادھر آتے ہیں ہاں جو اپنے کراچھو گرہ میچنو گرہ جن کے اپنے پاکستان میں لگا لیتے ہیں وہ آتے ہیں ایکسلائی میں اترتے ہیں اور جوتیاں اور جراب نکال کے پہلے یہاں بہت ساتھ دے کے چومتے ہیں اور پھر یہاں ہاتھ لگا کے اندر جاتے ہیں جیسے اندر بڑھتے ہیں بڑے عدد و ساتھ اور ہوم ہوم ملد مو کیا کہتے ہیں رام 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 بھی بڑا اترام کرتے ہیں جیسے ہماری مسجد ہے ہم اترام کرتے ہیں انڈیا سے کبھی لوگ آئے انڈیا شروع میں آئے جیسے پاکستان تقسیم میں اس وقت آئے اس وقت آتے رہے ہیں لیکن بعد میں پھر وہ نہیں چلے آپ کو کبھی انہوں نے کوئی پیغام کوئی میسیج دیا جو لوگ آ رہے مطلب کہ اس کا خیار رکھنا اس کو ختم پیغام کی ان کی عبادت گا ہے لیکن ہماری عبادت گا ہم اترام کرتے ہیں کہ اس میں ہم بڑا اپ گرہ نہیں دالتے ہیں باقی بیٹھ کے ہماری خیش دیا اچھا آخر پہ بتا دیجئے گا اس کا یہ کس کا مندر ہے رام چوترا رام چوترا پورا نام رام چند کے نام سے مشہور تھا لیکن اب یہ رام چوترا کے نام سے مشہور ہے اور مرنہ محمد مرسلی نے چلیں جی بہت شکریہ جی